سوال یہ آیا ہے کہ عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا یہ سنت ہے البتہ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پانی کیا چنانچہ بخاری کی روایت پیش کی جاتی ہے جس میں حضرت عریق رضی اللہ تعالی آئی اوفا میں سب کے سامنے وضوح کیا وضوح کر کر جو پانی تھا اسے کھڑے ہو کر پیا تو اس سے سوال یہ ہے کہ کسی نے یہ بات کہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا یہ سنت نہیں ہے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پینا ثابت ہے گویا کہ بیٹھ کر پینا منصوب ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے اس طرح کے اور بہت سارے عامل ملتے ہیں لیکن حصولی طور پر یہ سمجھنا چاہیے ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باز مرتبہ کا عمل باز وڑمہ کی تحقیق تو یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے وہ سنت چنانچہ ہمیشہ آپ کا بیٹھ کر پانی پینا یہ ملتا ہے تو لہٰذا یہ سنت ہے البتہ بعض اوقات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کھڑے ہو کر پانی پیا ہے جیسے زمزم کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی جس روایت کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ وضو کا بچا ہوا پانی اس کے بارے میں تو سبھی کہتے ہیں کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا ہی سنت ہے تو اس سے عام طور سے پانی پینے کی جو سنت ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمود ہے بیٹھ کر پانی پینے البتہ کسی وجہ سے کسی مجبوری میں اگر کوئی کڑے ہو کر پی لے تو اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہا جائے گا اس کو علماء کہتے ہیں بیان جواز کے لئے کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کر کے بتایا تاکہ اس کو حرام نہ سمجھا جائے ناجائز نہ سمجھا جائے جیسے اس کے ساتھ ایک اور مثال کو جوڑا جا سکتا ہے کہ بیٹھ کر پیش آف کرنا یہ سنت ہے ظاہر ہے کہ اسی پر پورا اسلامی معاشرہ اسلامی تاریخ سب کا اسی پر عمل ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں کھڑے ہو کر پیش آف کرنا بھی ثابت ہے تو اس کو علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ بیان جواز کے لئے کہ آدمی کہیں پر فز جائے کہیں مجبوری ہو جائے کہیں کچھ ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ بیٹھ کر اس لنجا کرنے میں دکت وہ پریشانی ہے جیسے جس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ کھڑے ہو کر آپ نے پیش آف دیا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پر سارا کورا دان تھا سارے شہر کا کورا وہاں پر جمع ہوتا تھا تو وہاں اگر بیٹھتے تو ممکن ہے کہ گندگی اور ناپاکی خود آپ پر آپ کے جسم مبارک پر ہوئے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت وہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عمل کیا ہے اور ہم کو بھی سنت ہی کو اخیاب کرنا ہے بعض مرکمہ کا جو عمل ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سنت ہو جائے وہ حدیث میں وہ عمل تو ملتا ہے لیکن اس کو ہم سنت نہیں قرار دیسے اسی وجہ سے بعض علماء نے سنت کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ کہ سنت کہتے ہی اس کو ہے کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی جس کا احتمام کیا ہو تو وہ سنت ہے لہٰذا اسی وجہ سے حدیث میں کوئی بات مل گئی یا کہیں پر ہم نے کوئی بات پڑھ لی اور اس کو لے کر ہم یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں اب اس سنت پر ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ اہل علم سے رابطہ کرو کہ اہل علم سے معلوم کرو کہ اس کا کیا مطلب ہے لہٰذا اصل سنت بیٹھ کر ہی پانی پینا ہے اصل سنت بیٹھ کر ہی پیشاپ کرنا ہے اس کو ذہن میں رکھا لیں